ہیلو فرنس اور ویلکم بیکٹو می چینل سو فرنس آج میں نے سوچا کیوں نہ میں شیئر کروں آپ کے ساتھ مینگو جوز کے ریسپی کیونکہ آپ کو بتا ہے آم کا سیزن آ گیا ہے اور پھر ابھی روز سب لوگ مینگو جوز پیتے ہی ہیں تو چلو آپ کے ساتھ شیئر کر دیوں اس کی ریسپی تو سب سے پہلے اس کے چھلکے کو ہمیں چھیل لینا ہے اس کے بعد پھر ہمیں مینگو کو کٹ پیسز کرنے ہیں پھر مینگو کا پیسز کرنے کے بعد ہمیں اس میں ڈالنا ہے شوکر جتنا میٹھا ہمیں چاہیے اتنے شوکر ہمیں ڈالنی ہے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کے بعد پھر ہمیں اس میں آٹ کرنا ہے ملک اور دھیان رہا ہے ملک کی جو ملائی ہے اس کو سائٹ کر کے پھر ڈالنا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں اس کو گرائنڈ کر لینا ہے کچھ لوگ اسے مکسر میں بھی گرائنڈ کرتے ہیں بٹ میں اسے بلینڈر سے بلینڈ کر رہی ہوں اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں جب ہم اسے blender سے blend کرتے ہیں تو محنیں تین بنانے میں محنت بھی نہیں ہوتی اور mixer blender سے جب ہم اسے grind کرتے ہیں تو سچ میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تو آپ بھی blender سے ایک بار ضرور try کرنا بہت چاہا blend ہوتا ہے بہت چاہا blend ہوتا ہے اور اتنا جلدی بن بھی جاتا ہے اور mixer grinder میں تو سچ میں بہت زیادہ time لگتا ہے تو چلوں میں نے پھٹا ہوت سے اس کو کر لیا blend اب blend ہونے کے بعد میں اس کو اچھا سے چھان رہی ہوں پھر جاننے کے بعد جو ہے ہمارا مینگو جیوس ہو جاتا ہے ریڈی تو دیکھیں دوستو ہمارا مینگو جیوس بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب میں جا رہی ہوں کرشن بھگوان کو بھوگ لگانے تو گلاس میں میں نے ڈالا مینگو جیوس اور جا رہی ہوں بھگوان جی کو بھوگ لگانے اور پھر میں ٹیسٹ کر کے دیکھوں گے کہ سب کچھ صحیح ہے نا میٹھا وغیرہ لٹو کپال کو بھوگ لگانے کے بعد میں نے بھی ٹیسٹ کیا مینگو جیوس کیونکہ شکر وغیرہ دیکھنے پڑتے ہیں پورفیکٹ ہے نا تو سب کچھ ایک دم پورفیکٹ تھا اس کے بعد پھر ہم نے بنائی چپاتی تو اس کے ساتھ فنش کر رہی ہوں میرے چھوٹا سا ویڈیو آپ سب کے ساتھ تو بائے بائے اور جلد ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں